حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک مریض تھا رات کو جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے فرشتے کندوں پر بٹھا کے جنت کی سیر جو ہے وہ کروا رہے ہیں ساتھ میوے بھی کھلا رہے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے ایک دوسرے دن بھی ایسی ہوتا ہے تین چار دن ایسے گزر جاتے ہیں وہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیتا ہے فقط میں تو خود بڑا ولی اللہ بن گیا ہوں فرشتے مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں میوے کھلا رہے ہیں جنت کے تو مجھے کیا ذکر پڑی ہے کسی اور کے پاس جانا کہ میں خود اللہ کا بڑا نیک بند ہوں چار پاند دنیں گزرتے ہیں حضرت جنید بغدادی پوچھتے ہیں باقی مریضین سے کہ خلا مریض نہیں آرہا تو وہ کہتے ہیں شاید بیمار ہو وہ خبر لنے جاتے ہیں اس مریض کی تو پوچھتے ہیں جا کے کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہے کیوں نہیں آرہے اتنے دن سے تو وہ بتاتا ہے اپنا سارا واقعہ بتاتا ہے کہ میں تو پیر صاحب رات جنت کی سیر کرتا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی نیک بندے کی شعبت میں جانے کہ میں تو پہلے جنتی ہوں وہ بھی اپنی زندگی میں جنتی میں نے جنت کی سیر کر لیا میوے کھاتا ہوں جنت کے تو حضرت جنید بغدادی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کوئی اور ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ آج جب تم جنت کی سیر کرو نا تو پڑھنا لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلَّا عَقِقِقِ اللہ تعالیٰ کے لعاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس قوت ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے تو رات کو پھر سوتا ہے جی باب میں فرشتے آتے ہیں جسے جنت میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اب جاتا ہے تو یاد آجاتا ہے جب میوہ کھانے لگتا ہے یاد آتا ہے کہ اوہ پیر صاحب نے کہا تھا لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ پَڑھنا ہے جیسے ہی پڑھتا ہے تو جو اس کو جنت لگ رہی تھی وہ ساری جگہ کچھرے کے ڈھیر میں تطریل ہو جاتی ہے پھر اسے سمجھ جاتا ہے کہ یہ جسے میں جنت سمجھ رہا تھا یہ میری خود پسندی تھی کہ میں خود کو نیک سمجھ رہا تھا اور شیطان مجھے اس میں مزید دھکیلی جا رہا تھا اور روز روز ہی مجھے ظاہر ہے جنت کی سیر کروا رہا تھا لیکن وہ تھا کیا کچھرے کا ڈھیر پھر وہ اگلے دن جاتا ہے اور جا کے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا رات میں نے لَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ پڑھا تو وہ تو جنت کی بجا ہے وہ تو کچھرے کا ڈھیر بن گیا تو وہ بھی دن میں سوچتا ہوا کہ کیا پڑھ لیا لَا حَوْلَا قُوَتَ جنت کی سیاری کرتے رہتے بچا تھا مجھے